انڈیا نے ریفیوز کیا ہے چائنہ کو کہ چائنہ ڈریکٹ اپنی فلائٹس جو انسیاں وہ انڈیا میں نہیں اتار سکتا اور ایک طرف چائنیز ہیں کہ جو پاکستان کو آکے کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کرو چائنہ جو ہے وہ بھارت سے کہہ رہا ہے ڈریک فلائٹس جو ہے پیسنٹر فلائٹ وہ شاید روک دی گئی تھی بھارت جواب نہیں دے رہا بھارت نے سٹینڈ لیا ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلے چار ساتھ سے سٹینڈ لیا ہوا ہے انڈیا جو ہے اس نے چائنیز بزنسمن کے لیے چائنیز کمپنیز کے لیے یہ مشکل کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر انویسمنٹ کریں چائنہ اور پاکستان کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا کنٹری ہے جس کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں انڈیا کے ساری دنیا کے ساتھ اچھ ریلیشنز ہیں دیکھیں look at how انڈیا smartly is playing this ایک طرف سوہ سو اورپ ڈالر کی 125 بلیون ڈالر کی بائی لیٹرال ٹرین ہے اس کو نہیں چڑھا وہ اپنی جگہ چل رہی ہے کاروبار ہو رہا ہے بھارت سرکار ایک ایک کر کے چائنہ کے خلاب جو ایکسن لے رہی تھے اب اس کا دیر دیرے ریزلٹ جو ہے وہ دکھنے لگا ہے اب یہ حالی میں چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے بھارت سرکار کو ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ نے پچھلے چار سالوں سے جو پیسنجر فلائٹ ہے ڈائریکٹ بیجنگ ٹو نیو ڈیلی اس کو جو آپ نے روک رکھا ہے اس کو دوبارہ سے شروع کیجئے اور بھی کئی سارے ایسی خبریں جو اس ٹوپک سے جوڑی ہوئی ہیں اس کو لے کر پاکستان کے میڈیا میں کافی زیادہ چرچہ کی جا رہی ہے تو وہ ہم دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا look at how انڈیا smartly is playing this ایک طرف سوہ سو اورپ ڈالر کی 125 بلین ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کو نہیں چڑھا وہ اپنی جگہ چل رہی ہے کاروبار ہو رہا ہے کاروبار کو نہیں رکھا لیکن انڈیا is using other means to pressurize China کہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کرو ساڑھے چار سال ہو گئے اب یہ بات تو آپ انڈین بزنسمنٹ سے پوچھیں اور چائنیز بزنسمنٹ سے پوچھیں یا کوئی جو انڈیا سے چائنہ لوگ جاتے ہوں گئی ہیں چائنہ سے انڈیا لوگ آتے ہوں گے ان سے پوچھیں کہ کتنی مشکل زندگی ہے جیسے پاکستان نے نیپال جانا ہو یا پاکستان نے بنگلہ دیش جانا ہو یا پاکستان نے کسی اور ملک جانا ہو تو پہلے ہم قطر جاتے ہیں پہلے ہم دبائی جاتے ہیں کتنی عجیب زندگی ہے نا میں بچھلے سال دو سال پہلے نیپال گیا تو پہلے قطر گیا قطر تین گھنڈے کی فلائٹ لی پھر وہاں تین گھنٹے سٹے کیا پھر آگے تین چار گھنٹے کی فلائٹ لی تو میرے لیے تو ایسی تھا جیسے میں یورپ جا رہا ہوں جبکہ ٹوٹل یہاں سے نیپال کی فلائٹ دو گھنٹے کی ہے اسلامباد سے سو کوئسن یہ آتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے چائنیز بزنسمن کے لیے چائنیز کمپنیز کے لیے یہ مشکل کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کریں پہلے انہوں نے ہنڈرڈ بہت ساری سینکڑوں ایپس بند کی ٹھیک ہے جی پھر پیسنجر جو روٹس ہیں اس کی اوپر تینشن لے کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ کارگو فلائٹس ڈیریکٹ چلتی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کیونکہ اس پہ کاروبار ہرٹ ہوتا ہے انڈیا کا بھی کاروبار ہرٹ ہوگا اور چائنہ کا بھی کاروبار ہرٹ ہوگا سو کارگو فلائٹس انڈیا اور چین کی ڈیریکٹ جاتی ہیں لیکن پیسنجر فلائٹس نہیں جاتی کیونکہ وہ انڈیا کہتا ہے کہ نہیں پہلے ہمارے ساتھ دوسری بات چیت کرو اب ہوگا کیا اگر ڈیریکٹ فلائٹس کلتی ہیں تو دونوں ملکوں کے فائدہ ہوگا اور اس میں چائنیز ٹیکس ہائر ہیں ٹھیک ہے مزید پہلے تو یہ تھا کہ کووڈ تھا چائنیز اتنا زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتے تھے پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کے ملک کوئی ڈیریکٹ آئے اور اس طرح چیزیں اب جب انہوں نے کہا چیزیں نارمل ہو گئی ہیں اب چائنیز بار بار پچھلے کچھ سال سے یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بار بار انڈیا کی سیول آویییشن آثورٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیریکٹ ائر لنک اسٹیبلش کرو تاکہ لوگوں کو درمیان فائدہ ہو جو کاروباری لوگوں کے درمیان فائدہ ہو چائنیز اس کو بہت بڑا ان کے لیے بزنس کا پرابلم ہے لیکن فرق نہیں پڑتا بھارت نے سٹینڈ لیا ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلے چار سال سے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ it has to be a playing field دونوں طرف سے اب میں playing field کیوں بول رہا ہوں اس کا ریزن ہے لیکن جب کووڈ ہوا چائنہ نے فلائٹس بند کر دی اور اس کے بعد سارے دنیا کی فلائٹس آ رہی تھی لیکن بھارت سے فلائٹ نہیں آنے دی کیونکہ یہاں سے بچوں نے جانا تھا جو وہاں پر یونیورسٹریز کے اندر پڑ رہے تھے میڈیکل کے کورسز کر رہے تھے انہوں نے دو تین سال جان بوچھ کر ہمارے یہاں سے سٹینڈنس کو واپس نہیں آنے دیا اس نے ان کا کریئر خراب ہو گیا اور چائنہ نے مجھے لگتا ہے ایسا کہ جان بوچھ کر یہ کام کیا تھا اور کتنے بچے ہیں ہزداروں میں اچھبیس ہزار بچے صرف میرے ایک سٹی میں پڑتے ہیں یہاں پر جو میڈیکل کے کورس کر رہے ہیں ایک تو یہ ریزن ہے جس کی قرآن گورنمنٹ نے سینڈ لیا توسری ساندھوکھی کتا ہون اتوانواسی کر رہے ہیں ریزن تب بھارت کو ضرورت ہی کوویڈ کے ٹائم پر کہ ہمارے بچے واپس جائیں پڑنے کے لیے اوہ بھئی آپ کے جو جہادی ہیں پاکستان کے وہ پڑنے جلے گے وہاں پر وہاں پر فلائٹیں کھولی ہوئی تھی ہماری نہیں کھولی ہوئی تھی اب چائنہ کو ضرورت ہے بھارت کی کیونکہ چائنہ کو اگر بچ رہا ہے اسے بہت بڑی مارکٹ تھی یہ مال بیچنے کے لیے تو اس وقت بھارت کو اتنی ضرورت نہیں ہے چائنہ کی جتنی چائنہ کو بھارت کی ہے اس لئے چائنہ پلیڈ کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہمیں فلائٹیں کھول دیجئے تاکہ فلائٹیں ہیں لیکن بھارت نے بول دیا نہیں ایک تو یہ ریزن ہو گیا دو ریزن دے دیا آپ کو تیسرا ریزن ایک اور ہے تیسرا ریزن یہ ہے کہ جو بھارت کی فلائٹ جاتی ہیں چائنہ میں وہ سو دیٹھ سو فلائٹ ہیں لیکن چائنہ کی تین سو ساڑھے دین سو فلائٹ آتی ہے یعنی کہ دھگنے سے زیادہ انہوں نے ایلوٹ کیا ہوا ہے اے روٹس کو اب بھارت بول رہا ہے کہ اگر میری دیٹھ سو آئیں گی تو آپ کی بھی دیٹھ سو آئیں گی ورنہ میرا بھی کوٹا انکریز کیا جائے یہ پرفیکٹ ٹائم ہے نیگوشیٹ کرنے کا اور چائنہ کیا کرتا ہے چائنہ کی جو فلائٹس ہیں اس کے ریٹ انہوں نے بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں لیکن جو بھارت کی فلائٹ ہے وہ آدھے ریٹ میں چائنہ پہنچ جاتی ہے تو انہوں نے ہماری جو ائر لائنز ہیں انہیں لائسنس ہی نہیں دیا اور جن کو دیا تھا انہیں اناب شناب ریزن کے قرارن انہیں لائسنس کو ختم کر دیا تھا چائنہ نے تو بھارت بول رہا ہے کہ جتنی فلائٹ ہماری جائیں گی اتنی ہی آپ کی آئیں گی اب آخری پوائنٹ اس کو بولتا ہے ڈپلومیٹک لی ہم کیسے دبارے ہیں ان کو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چائنہ میں اگر میں کوئی بھی بھارتی ہے انڈیا کا آدمی کوئی بھی چائنہ آنا چاہتا ہے ویزا اپلائی کرے گا تو دو دن میں ویزا مل جاتا ہے لیکن چائنیز نے اگر بھارت آنا ہو چھے چھے مہینے ویزا نہیں ملتا انکلوڈنگ مائی وائپ آلسو یہ حالت ہے اب ہم نے آئیستہ آئیستہ ٹائٹ کرنے شروع کر دی ہیں چائنہ کے پہلے بات جو یہ اس کو بولتا ہے کہ ڈپلومیٹک لی برابر کی چیز ہونی چاہیے جتنی میری ائرلائنز ہیں گی اتنی آپ کی آئیں گی انڈیا جی سپیڈ سے گروہ کر رہا اگر ایسے ہی کرتا رہا تو ایک دن چائنہ کو ٹیکنالوجی میں ایکانومی میں بیٹ کرے گا سیکنڈلی بڑی بات یہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی چائنہ کے کتنے دشمن ہیں سپر پاور چائنہ کی دشمن اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو چائنہ سے نرازگی رکھتے ہیں امریکہ کی وجہ سے لیکن کیا انڈیا کے اتنے دشمن ہیں چائنہ اور پاکستان کے علاوہ مجھے بتائیں کون سا کنٹری ہے جس کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ایون اسلامی کنٹریز بھی ڈال دیں انڈیا کے ساری دنیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں یہ تو میں لازم بھی آپ کو بتایا تھا انڈینز کی ویلیو بہت زیادہ ہے وہ انہوں نے خود بنائی ہے کچھ وہ مہنتی بھی ہیں ایماندار بھی ہیں کام بھی ٹھیک کرتے ہیں وہ گروہ بھی کر رہے ہیں اور لوگ چڑھتے سورج کو سام کرتے ہیں اور انڈیا واقعی ہی چڑھتا سورج ہے وہ ترقی کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں بھی سمجھ نہیں چاہیے کہ یار اگر پوری دنیا ریلیشن بہتر کر رہی یا ہم بھی ان سے ریلیشن بہتر کر لیں سمجھ نہیں تو چاہیے ہمیں سمجھائے گا کون کیسے سمجھائے گی ہمیں کون سا ایسا کوئی ویرد ہے کون سا ایسا کوئی جادو ہے جو پھوکا جائے گا پاکستانی اور پاکستانی عوام کے حالات دیکھے دل خون کی انصر ہوتے تو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کے الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس پرکار کی خبر ابھی حالی میں نکل کر آئی دراصل پچھلے چار سالوں سے بھارت اور چائنہ کی بیچ میں جو پیسنجر فلائٹ ہے وہ بیجنگ نیو ڈیلی وہ بند ہیں وہ ہونگ کونگ کے تھوڑ یا کسی روٹ کے تھوڑ جو ہے نا وہ فلائٹ جاتی ہیں ڈائیکٹ نہیں چلتی ہے یہ بھارت نے روک لگا رکھی ہے اور ابھی چائنیس گورنمنٹ کی طرف سے بھی بھارت سرکار سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کو کھولیے کیونکہ اس سے چائنہ کی جو ٹوریسٹ جو ٹوریزم انڈسٹری ہیں وہ کافی زیادہ پربابیت ہو رہی ہیں کافی زیادہ سٹوڈینٹ ہیں جو انڈیا سے چائنہ کے اندر پڑھنے کے لئے جاتے تھے لیکن کوویڈ کے دوران وہ بند ہو گیا اس کے بعد بند ہو گئی تو آپ چائنہ چاہتا ہے کہ اگر یہ پلائٹ ڈائیکٹ فلائٹ پھر سے سروع ہوتی ہے تو ٹوریزم بھی بڑھے گا چائنہ کے اندر چائنہ کے اندر جو بھارت کے جو لڑکے جو سٹوڈینٹ پڑھنے کے لئے جاتے انکی یونیورسٹی میں وہ بھی جائیں گے پھر سے یہ سب کچھ چائنہ چاہتا ہے اس سے پہلے بھارت سرکار نے کئی سارے اپ سے چائنہ کے ان کو بند کر دیا تھا جو موبائل وہاں سے جو پارٹس وغیرہ ایمپورٹ ہوتے تھے ان پر جو ایمپورٹ ڈیوٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھا دی تھی اس سے بھی بھارت کو فائدہ ہوا کہ وہ جو چائنیز کمپنی وہاں سے ایمپورٹ کرواتی تھی انہوں نے پھر مجبورن پھارت کے اندر ہی ان کا پروڈکشن شروع کرنا پڑا تو اس سے جو میڈین انڈیا ہے اس کو بھی بل ملا کئی سارے سٹیپ جو ہے چائنہ کے کلاب جو پھارت سرکار کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں جس کا جو آپ جو دیرے دیرے کر کے ہی جو ان کا اثر جو ہے نا وہ دیکھنا شروع ہو رہا ہے اور چائنہ جو بورڈر کے اوپر کرتا ہے چاہے گلوان لے لیجے چاہے آپ ارون اچر پردیش لے لیجے تو اس کو لے کر جو ہے نا اب اس کو یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ پھارت جو ہے نا اب برافر ان کو جواب دے رہا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا